ان موارک کی بے قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا احتمام نہیں کرتے یہ رمضان کی بے قدری ہے اور کئی مرتبہ سہری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی در ذرا آرام کرلوں اٹھ کے حجر پڑھوں گا اور شیطان کو نماز قضاء کروانے کا موقع مل جاتا ہے یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے اسی طرح افطاری کے انتدار میں باجمات نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی بعض لوگ رمضان مبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں غیر مہرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اخبار بھی نہیں کہ شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں یہ بات لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائیجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ناول افسانیں کہ وقت گزر جائے تو وقت گزاری کے لیے ڈائیجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بعد مرتبہ عورتیں گھر کے کامکاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی کوالی لگا دیتی ہے اور ایسی آج کل کوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر بھئی کوئی بیت الخلاق کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے غصہ آئے گا نا تو اگر کوئی نات بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے خدا کے بندو تو اس قسم کی توالیاں جن میں ساز ہو موسیقی ہو وہ حرام ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے اکشارت فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبوس ہوا ہوں اس لیے اس سے سو فیصد پرہد کرنا چاہیے بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا بلات کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسیج بھیجتے ہیں یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسیج نہیں بھیجوں گا اس کے بعد بھیجوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تازیم نہیں کی تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ صرف رمضان کیلئے چھوڑنا ہے بعد لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں بعد لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روضہ بڑا لگ رہا ہے بھئی صبر کیجئے صبر کا مہینہ ہے اور روضہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے چند گھنٹے کی بات ہے مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں ہر آنے والے کو بس میں اٹھنا سکا تھوڑا وقت تھا پانی نہ بھی سکا اور کھانا نہ کھا سکا ایسے لگتا ہے جیسے روضے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے یہ بھی رمضان کی بے قدریہ ہے رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوشش کرے گا یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب اتا فرمائیں گے تبیرہ سے قرب اتا فرمائیں گے شکریہ مبارک میں جو ایک بہتا فرمائیں گے ہمیں گے